السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واللہ تعالی کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی نئی ویڈیو شروع کرتے ہیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بائی محمد برار ایک نئے ویلو تو صبح کی آغاز ہم دوبارہ تحجید کی نماز سے کریں گے تو ابھی میں اٹھا ہوں رات کا جو ابھی ٹائم ہے 3.50 اور میں 3.40 پہ اٹھا تھا دس منٹ میرے وضوح پہ لگیں تو 3.50 ہو گئے ہیں تو ابھی میں تاجد کی نماز پڑھوں گا پھر اس کے بعد تلاوت کروں گا اور آپ سب لوگوں کے لئے دیر ساری دعائیں کروں گا ہمارے ساتھی رہے گا ویڈیو یار ضرور دیکھنا اور چینل کو سسکرائب کرنا تو پھر فجر کی نماز کے بعد پھر میں تولی دیر کے لئے پھر سوتا ہوں پھر عموماً اپنے جو کام وغیرہ ہیں وہ کر لیتا ہوں تو انشاءاللہ جمعہ کا دن بھی ہے تو سارا دن آپ لوگ کے ساتھی رہیں گے ویڈیو ضرور دیکھنا اور آگے شیئر بھی کرنا اور یار چینل کو سسکرائب بھی کریں انشاءاللہ آپ لوگ سب لوگوں کو میں دعا ضرور کروں گا اور دعاوں میں یاد رکوں گا میرے ساتھی رہے گا تولو جی یہ عموماً میں یہاں پہ نماز پڑھتا ہوں یہ میرے ساتھ دم کا پانی ہے اور یہ قرآن کریم ہے قرآن مجید تو میں جب تحجد پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد تلاوت کرتا ہوں پھر اپنے وظیفے وغیرہ کرتا ہوں تو صبح تک میں بیٹھتا رہتا ہوں صبح تقریباً یہاں پہ ہماری نماز جو ہوتی ہے بیس منٹ اوپر چھ بجے تو نماز پڑھنے کے بعد پھر میں تلاوت کرتا ہوں تو سارا پانی یہی پہ دم کا لیتا ہوں پھر پورا دن یہی پانی میں پیتا ہوں اپنے ساتھ اگر کئی جاتا بھی ہوں تو یہی پانی اپنے ساتھ لے جاتا ہوں ٹھیک ہے تو اسی طرح میں سارا دن جو دھم کیا ہوا پانی ہے وہ پیتا ہوں اور یار آج سر بھی بہت زیاد دیتی تو میں نے تو کونٹ پہنے کیونکہ آج برداشت سے باہر تھا اور پھر بھی اس سر دن میں آپ تحجد پڑھتے ہیں اور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں وہ اس ٹائم تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ قبول نہیں کرے گا اللہ ضرور قبول کرے گا کیونکہ اللہ بڑا غفر و رحیم کریم ہے اسماع و صفات ہے تو دو راکات ہی پڑھا کریں اٹھا کریں اس ٹائم اور تحجد پڑھا کریں دو راکات کیوں نہ ہو لیکن ضرور پڑھا کریں اور اللہ سے مانگا کریں اللہ بڑا غفر و رحیم اللہ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا سنے گا اور ہر دعا قبول کرے گا السلام علیکم جمعہ کے نماز بھی پڑھ لی آپ سب لوگوں کے لئے بہت دعائی کی میری طبیت بہت خراب ہے یار آواز سے آپ لوگوں کو اندازہ لگ رہا ہوگا گرہ میرا سارا خراب ہو چکا ہے بہت زیادہ اور ابھی جس ہی گر آیا ہوں تو میں نے اپنے لئے پانی بھی گرم کی اور ابھی چائے پی رہا ہوں چائے تیار ہو رہی تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ آگے کیا پلین ہے تو دیکھتے ہیں کرنے کو تو کچھ خاص ہے نہیں آج طبیت بھی ٹک نہیں ہے لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ کئی جاتے ہیں کہ نہیں جاتے کاری سب سے میں رابطہ کرتا ہوں اور پھر حالات کو دیکھتے ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں آج یار میری طبیت کچھ بہتر نہیں تھی کافی میری طبیت خراب تھی تو میں جمعہ کی نماز کے بعد دوبارہ سو گئے تھا اور بہت زیادہ ابھی میں میری آواز سے آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ میری طبیت کافی خراب ہے ابھی ہم جا رہے ہیں ایک ایوینڈ پہ فرمان بھائی نے ہمیں دعوت دی مجھے وکاری صاحب کو وہ ہمارے ساتھ موجود ہے صدیق اور حیمان صاحب بھی موجود ہیں تو یہ بھی آج ہمارے ساتھی ہوں گے تو انشاءاللہ ہم جاتے ہیں ایوینڈ پہ ہمارے ساتھی رہے گا تو کاری سے محترم بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں تو یہ تو سپیشل انوائٹ ہے اس کے بدولہ تو ہم ہی جا رہے ہیں ہمارے ساتھی رہے گا ویڈیو ضرور دیکھ رہے ہیں چینل کو سسکر آب پر لائے کریں ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ ہوا کچھ انو کا جو ٹائمنگ تھی وہ چھے سے آٹھ پی ایم تھی اور ہم پہنچ گئے تھے آٹھ ہی اور میرے پیچھے ساری کرسیاں خالی تھی کیونکہ سب لوگ کانا کھا کے چلے گئے تھے صرف ہم اور اور کچھ تھوڑے بہت رہے گئے تھے کاری صاحب انتظار میں اور حاجی صاحب کو کافی سردی لگی ہے اور کانے کے انتظار میں ہم بیٹو ہیں کہ کانا کب آئیں گے بھگتو ہمیں سب کو لے گی تو لو جی ہماری ہو گئی انتظار کی گڑیاں ختم تو کانا آ ہی گیا تو کانا تھا گرم گرم مزے کا تھا لیکن مزے کی بات اس میں یہ نہیں تھی کہ سویٹس ہمیں نہیں ملے کیونکہ وہ ختم ہو چکے تھے یہ لیٹ آنے کی نتیجہ ہے کیونکہ ہم لیٹ پہنچے تھے اور ٹائمنگ کچھ اس طرح رکھی گئی تھی جو ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا لیکن میں نے فیش ہی کھایا کیونکہ میرا گلہ خراب تھا میری طبیعت بھی ٹک نہیں تھی باقی میں نے چاول کچھ بھی نہیں کھائے ماشاءاللہ کانا بڑا بہترین تھا چاول بڑے مزے کی تھے لیکن میں نے نہیں کھائے میرے ساتھ والے بائی نے دو پلیٹ ایسے بڑھ کے رکھے تھے جیسے ایسے کوئی بھگا کے لے جا رہا ہے میں نے تو صرف فش توڑا شوربہ کھایا لیکن وہ بھی شوربہ چھوڑ کے توڑا فش کھا لیا تو اس ایوینٹ میں ہماری ملاقات ہو گئی حاجی غلام بلور کے ساتھ حاجی غلام بلور جو کسی تحرف کے محتاج نہیں ہیں حاجی غلام بلور عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما بزرگ سیاسدان پشاور کے شہید گرانوں کے چشم و چراغ ہیں حاجی غلام بلور ایک نادر اور دلیر انسان ہیں حاجی غلام بلور زیادہ تر یہ عوام کے درمیان ہی رہتے ہیں چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ خوشی ہو چاہے وہ غم ہو یہ زیادہ تر عوام کے درمیان درمیانی ہوتے ہیں اور عوام کے ساتھ ہی گل مل رہتے ہیں تو حاجی غلام بلور کیلئے میرے کچھ الفاظ جس طرح پول کا تعرف اس کی خوشبو ہوتی ہے اسی طرح انسان کا تعرف اس کا کردار سے ہوتا ہے تو یہاں پہ ہماری ایک اور ملاقات حماد صحفی کے ساتھ ہوئی حماد صحفی کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے وہ ماشاءاللہ بڑا زبردست بہترین انسان حماد صحفی کی کافی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ ہیں اس نے بہت سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے اور میں خود ہی حماد بھائی کی زیادہ تر ویڈیوز دیکھتا ہوں اور موٹیویٹ ہوتا ہوں حماد بھائی کی ویڈیوز لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ اس کے ہر ایک ویڈیو میں اصلاح ہے دیکھیں ہر انسان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے اپنی زندگی میں آپ سب جتنے یہاں پہ آپ سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں کی نہیں کوئی نہ کوئی ایسا مقصد ہوتا ہے ہر انسان کا جو چاہتا ہے اسے اچیف کرے ایک سٹیسفیکشن ملتی ہے انسان کو جب وہ اپنے من پسند کام کو سر انجام کرے تو یہ ہے حماد بھائی کا ایک چوٹا سا ویڈیو کلیپ جو آپ لوگ نے دیکھ لیا حماد بھائی کسی تاروف کے محتاج نہیں حماد بھائی کو اللہ تعالیٰ نے بہت کم عمر میں عزت دی شہرت دی اور بڑا بہترین بڑا نائس انسان ہیں تولو جی دولہا میاں کی بھی ہو گئی انٹری کعوہ وہ بھی سپیشل روٹی کے بعد اور پھر یہ سی شادی حال کے جو خود ہیں جو خرا کے اس کے بعد اگر آپ کعوہ نہ پیئیں تو زیادی کریں اور پھر کعوہ بھی زبر رس دیکھیں آپ آشاءاللہ بڑا بہترین کہ سب کا کعوہ ہے اور زائقہ بہت زبر اور زبر رسل filmmaking اور پھر اس کعوہ میں اگر آپ ملے پوڈ آلیں ملے پوڈ آسمان چلیں لیکن کہ کچھ کٹرے دیکھیں وو اگر اس کا مزے کچھا رہ گئے اور بھی مزے دار ہو جاتا ہے بڑا بہترین بہترین تو ما شہ اللہ میں تو کعوہ بھی بڑا بہترین بڑا حالہ قسم کا کاوہ میں نے تو ایک کپ نہیں دو کپ پھیا اور بس سب ہی جانے لگیں کاوے کے بعد تو بس پیرا ہم نے سو نہیں ہے کیونکہ رات کا ٹائم ہے وہ کپی دیر ہو چکی گھر بھی دن کرنا ہے لیکن آپ یقین جانے ایسا بہترین کاوہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں پیا ایک کپ پھیا حالانکہ میرا ارادہ نہیں تھا کاوہ پھیا میرا ارادہ تھا میں نے کہا کہ کالی چاہے کپ پھیا گے لیکن جب میں نے کہا ہوا توڑا سپی ہے تب مجھے پتہ چاہے کہ واقعی اس سے کہتے کہا ہوا دو کپی ہیں تو ویڈیو گر اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولے ہمارے ساتھی رہے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملیں گے دوبارہ خدا حافظ